السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اللہم اجرنی من النار کتنی مرتبہ اور کب پڑے تو اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو تو کسی سے بات کرنے سے قبل سات بار اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے بچا کہیں تو اگر آپ کو اس دن موت آجائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے بچاؤ لکھ دے گا اور اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے قبل سات بار اللہم اینی اسعل کل جنہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور سات بار اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے بچا کہے تو اگر آپ اس رات فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آگ سے بچاؤ لکھ دے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تین بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت یہ کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جس نے تین بار جہنم کی آگ سے پناہ طلب کی تو آگ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے پناہ دے لیکن دوستو یہ کسی وقت اور نماز کے ساتھ مقید نہیں بلکہ کسی بھی وقت ان کالمات کو کہا جا سکتا ہے تو مومن کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور جہنم سے بچاؤ طلب کرتا رہے اور اس میں کسی بھی وقت کا تو این نہ کریں نہ تو نماز اور نہ ہی اوقات میں بلکہ کسی بھی وقت جہنم سے پناہ مانگ سکتا ہے تو دوستو یقینا آپ کو اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آئیے اب سات بار اللہم اجرنی من النار دہراتے ہیں تاکہ آپ بھی جہنم سے پناہ مانگنے والی دعا کو یاد کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار والسلام اللہم اجرنی من النار